دوستو اس کا نام ڈاکٹر لانس براؤن تھا وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا وہ ملحد ہو گیا تھا وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارڈ اسپیشلس تھا بلکہ پورے بریعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہ دنیا بر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر شفٹ کیا گیا تھا اس سے اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے مگر یہی اہمترین ہسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بیبا سولا چار سر جھکائے کھڑی تھی یہ سال انیس سو نوے کی بات ہے جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہینہ پیدا ہوئی بچی کو لیور روم سے سیدھا آپریشن تھائٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ ابنار عمل پیدا ہوئی تھی اس کی ایک آرچری میں نقصتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا بقول ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اس سے آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھار کر کے آرچری کی گھرا فیٹنگ کر کے اسے ری پلس کیا جائے مگر پہلی بات یہ ہے کہ اس اپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرا فیٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی سال دو سال بعد پھر گرا فیٹنگ کرنی ہوگی یوں زیادہ سے زیادہ دو سال کی زنگی لے کر میری بیٹی آئی تھی اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں میں بطور باب تو اس کو چیر پھار نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے نہایت لیک ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گی اور میں اپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استیغاسہ میں فریاد کے لیے چلا گیا یہ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونو گرام نہیں تھا نہ کعبہ نہ کلیسہ نہ مریم و عیسیٰ کی تصاویر نہ یہود کا ڈیوڈ اسٹار نہ ہندو کا ترشول الغرض وہ ہر مذہب کے مرنے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا جہاں وہ اپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعائیں مانگنے میں مصروف رہتے جب تک ان کا مریض اپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا باکول ڈاکٹر لانس میں نے جو چاہا آج تک اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے نہ اور نہ ممکن جیسے الفاظ میری ڈکشری میں ہی نہیں تھے مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا نہ تو سینسی آلات و وسیل کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کی وجود کا میں آج تک منکر تھا میں نے کہا اے خالق اگر تو واقع موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما اسباب نے تو جواب دے دیا ہے اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے وہی اس کے فال کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے اے خالق میں سر کے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فال درست فرما دے تو میں سارے مذہب کو اسٹیڈی کر کے ان میں سے تیرے پسند دیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زنگی تیرا غلام بن کر رہوں گا یہ میرا اور تیرا عہد ہے میں نے صدق نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر اپریشن تھائٹر میں آیا مجھے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگے ہوں گے مگر جب میں اپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضاء کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لی وہاں افرا تفریقی بجائے سکون و اتمنان تھا ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا بچی کے اپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں خون کا دوران درست ہو گیا ہے اور اس دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم میمران کی طرف دیکھا میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چیرے پر ان وجوہات پر یقین کا ایک فیصد بھی نہیں تھا ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں ان میں کچھ حقیقت نہیں ہے البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خدا کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جڑ سے درست کر دی ہے اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سنگل مجھے خدا کی طرف سے ملا تھا جو مصمت تھا اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا میری بیٹی کرسٹینہ نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر مجھے حیران کر دیا ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہیں پہچانا تو دوسری بیٹی کی ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پر لیا دوہزار چودن کی بات ہے کہ میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا مجھے اپنے معادہ بڑی اچھی طرح یاد تھا میں نے دنیا کے تمام مذہب کے کتب کو پڑھنا شروع کیا بدعظم ہندو عظم عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھی اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اسلام میرا آخری آپشن تھا میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گوائی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے قرآن نے مجھے جواب دے دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ڈاکٹر برون جب مسلمان ہوئے تو ایک سال کے اندر اندر نہ صرف ان کی بیوی ان سے الگ ہو گئی بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی ان کی بیوی کے پاس چلی گی وہ بچی ہی نہ جو ڈاکٹر صاحب کی تبدیلی مذہب کی پہلی اور بنیادی وجہ بنی وہ بھی اپنی والدہ کے پاس رہے گی ڈاکٹر برون کی بیوی ڈاکٹر صاحب کا گھر دولت ذہنی سکون اور خوشیوں کا بڑا حصہ بھی ساتھ لے گئی عدالت میں طلاق کا کیس دیرک کر دیا گیا عدالت نے بیوی سے استفسار کیا کیا ڈاکٹر لانس برون اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے بیوی نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں لیکن میں اب اپنے خاون کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی مجھے طلاق چاہیے لہذا عدالت نے طلاق کا حکم جاری کر دیا یہ حکم صرف یہاں تک نہیں رہا بلکہ عدالت نے ڈاکٹر برون کو حکم دیا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے کمز کم سو گز دور رہیں عدالت نے ڈاکٹر کو پابند کر دیا وہ ایک سکوٹی گارڈ کا بندو بس کرے اس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرے اور وہ سکوٹی گارڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈاکٹر برون کے بچے اور سابقہ بیوی ڈاکٹر برون سے محفوظ فاصلے پر ہیں عدالت کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی نئے مسلمان ہے اور اس کے بچوں کا اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر برون کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو آق کر دیا والدین نے خط لکھ کر یہ تک کہہ دیا کہ وہ انہیں ملنے اور فون کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ان کے لیے مر چکا ہے اور یہ اس کے بارے میں مزید کوئی خبر رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ڈاکٹر برون کو صرف خوانگی مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سماجی اور عملی زندگی بھی تباہ ہو گئی ان کو امریکن ائر فوس کے ساتھ کام کرتے ہوئے بانہ سال ہو چکے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی امریکن وار مشینری میں میجر کا لنک اور مسلمان ہونے کے بعد اس وار مشینری کا حصہ رہنا ان کے ضمیر پر بوجھ بن رہا تھا لہذا ڈاکٹر برون نے یہ نوکری چھوڑ دی قصہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے وہ دوست جن کے ساتھ وہ اور وہ سب مل کر ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتے تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے دور رہنے اور اجتناب کرنے لگے مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کرنے سے پہلے پینے پلانے کے عادی تھے یہ خود بھی اچھی بیار بناتے تھے لیکن اب پینا پلانا تو دور وہ ایسی جوہوں پر جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے لہذا ڈاکٹر صاحب کی کمپنی میں اب کون اٹھنا پیٹھنا پسند کرتا تھا ایک بار ڈاکٹر برون صاحب کے والدین نے بھی کہا وہ اس کی بنائی ہوئی بیر کو مس کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر اب اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے اپنے دوستوں یا والدین کو نہیں ڈاکٹر صاحب اپنی کہانی میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانے اور ان کو چھونے سے گریز کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہودیت اور عیسائیت میں بھی غیر محرم عورتوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم موجود ہے یہودی آج بھی اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت کو ہاتھ ملانا یا چھونا گناہ سمجھتے ہیں اسلام کی یہ تعلیمات یا احکامات نئے نہیں بلکہ ابراہیمی دین کے عائن مطابق ہیں مزید ایک مثال میں ڈاکٹر برون کہتے ہیں کہ کیا کوئی پسند کرے گا کوئی اور بندہ اس کی کار کو ہاتھ لگے زہر ہے کہ کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا تو اسی طرح نامحرم عورتوں کو چھونا یا ہاتھ ملانا بھی غلط ہے ڈاکٹر برون کے یہ باتیں اور یہ چیزیں ان کو تنہا کر گئیں ڈاکٹر صاحب کے مسئل یہی ختم نہیں ہوئے بلکہ ڈاکٹر صاحب کا گھر گیا بچے گئے اور والدین اور دوستوں کے ساتھ بھی نہ رہا امریکہ میں جس شخص کا ایک گھر ہو بیوی اور دو بچے ہوں ایک کتہ ہو اور کم از کم دو گاڑیاں ہوں تو وہ امیر آدمی سمجھا جاتا ہے مغرب مالک یا امریکہ میں گھر خریدنا اور اچھی سیٹل لائف گزارنا آسان نہیں تھا مگر ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ سب کچھ تھا مگر جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ سب ایک ایک کر کے ان سے چھن گیا لیکن ڈاکٹر صاحب کے بقول اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی عزماتا ہے مجھے بھی ان مشکلات کا اندازہ تھا اور میں ذہنی طور پر اس عزمیش کے لیے تیار تھا ڈاکٹر صاحب کو قبول اسلام کے بعد ایک سستے علاقے میں سٹوڈیو فلیٹ میں رہیش اختیار کرنا پڑی یہ ایک گندی عمارت تھی اس میں لوگ لفت اور سیڑیوں کے قریب کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے تھے اور اس کی بدبو سے وہاں سے گزنا تک محال ہوتا تھا لیکن وہ یہاں رہنے پر مجبور تھے ان کے پاس اچھی رہیش کے لیے سرمایہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کے بقول یہ وہ چند مشکلات ہیں جو وہ بیان کر سکتے ہیں بے شمار مزید ایسے مسئل اور تاثبات ہیں جن کا سامنا وہ آئے دن کرتے رہے تھے مگر وہ آئے تک ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھے ڈاکٹر براؤن کا کہنا تھا کہ یورپ میں اگر کوئی شخص وینس جینیو اسٹنی یا سیوزر لینڈ میں گھر بنا لے تو اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ نے مجھے امریکہ میں گھر چھن جانے کے بعد مدینہ میں گھر دیا مدینہ دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہاں چوری کا خطرہ نہیں سکون ہے میں نے پوری دنیا گھوم رکھی ہے لیکن یقین کریں مدینہ جیسا شہر کہیں نہیں دیکھا اللہ پاک نے مجھے اب دوسری بیوی اور بچے دے دیئے اور امریکہ میں جیداد کھونے کے بعد اپنے عزیز ترین شہر میں گھر دیا اب ڈاکٹر صاحب کے تعلقات اپنے والدین سے بھی بہتر ہو گئے ہیں یہ کبھی کبار بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں بلکہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ان سے ملنے بھی جاتے ہیں اور چھٹیاں بھی وہاں گزارتے ہیں زنگی اب نارمل ہو چکی ہے ڈاکٹر لانس براؤن کی دو مشہور ترین کتابیں گارڈڈ اور میس گارڈڈ ہیں قبول اسلام کے بعد گو ابتدائی طور پر ان کا گھر بال بچے والدین اور دوست یار چھن گئے لیکن اب اس کے سلے میں انہیں امریکہ سے لے کر کینیا تک مصر سے سعودیہ اور پاکستان تک لوگ جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں یہ باتیں اس لئے بیان کی جا رہی ہیں کہ اسلام قبول کرنا یا کوئی بھی مذہب ترک کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کی سماجی اور معاشرتی زنگی تلپٹ ہو جاتی ہے اللہ پاک سب کو سکون کی نعمت عطا فرمائے اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چاہے وہ ہدایت کسی شکل میں ہی کیوں نہ ہو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے جزاکم اللہ خیر